آڑو جو ہے گردوں کی صفائی کے لیے نا بہترین کام کرتا ہے اس میں جو موجود پوٹاشیم ہے اور مادنیات ہیں وہ گردوں اور میدے کی کارتدگی کو بڑھا دیتی ہیں تو جو لوگ ڈائلیسز کا اللہ نہ کرے شکار ہے گردوں کا شکار ہے وہ اس پھل کو بہت زیادہ استعمال کریں آڑو میں بہت سے ویٹامینز اور منزلز موجود ہیں مگر اس میں ویٹامینز سی جو ہے نا کوٹ کوٹ کر بھراو ہے یعنی کہ لیمو کی ٹکر کا ویٹامینز سی ہے یہ تو اس میں سب سے زیادہ ویٹامین سی پاتا ہے اور بہت سارے منزل ویٹامینز بھی ہیں اسے ہم اگر ویٹامین خزانہ کہیں تو غلط نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکرام آپ کے اپنے چینل حکیم لائرلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں مرازم آسان سستہ اور سو پرسنٹ کام کرنے والا نسخہ ناظرکرام کرشماتی پھل ہے آڑو آڑو کے فوائد اس کا استعمال افعال اور اس کا مزاج آڑو کے بارے میں ایک دلچپس معلوماتی اور طبی ویڈیو ناظرکرام جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو بروقت ان تک پہنچ سکے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی کمنٹ کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں ناظرکرام آڑو کو اگریزی میں پچ اور عربی میں خوک خے باؤ خے خوک کہا جاتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک گول ہوتا ہے اور دوسرا لمبا یا مخروطی یہ جائکے میں میٹھا اور قدرے کھٹا اور ترش ہوتا ہے اس کی تاثیر اور مزاج سرد تر ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے اففال جو ہیں وہ جوش کی کیفیت کو دور کرتے ہیں خون اور جسم سے سفرا کو خارج کرتے ہیں احترا سفرا جو ہے اس کو خارج کرتے ہیں اس کے پتوں کو پانی میں پیس کر پیسٹ کیا جائے تو یہ بالوں کے سر کے جونوں کو بھی مارتے ہیں اگر وہ پتوں کو پیسٹ کر کے اس کو نچوڑ کے پانی پی لائے جائے تو پیٹ کے کیڑوں کو مار کر بھار نکالتے ہیں آڑو کان کے درد اور بواسیر کے درد کو بھی دور کرتا ہے یعنی کہ اس کے پتے پیس کر تیل میں جلالیں اور کان میں اس کا تیل ڈالیں تو کان کے درد کو بھی ختم کرتا ہے اس کے کھانے سے پیاس کو تسخیر ہوتی ہے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہو گرم مزاج لوگوں کو جگہ اور میدے کو مضبوط کرتا ہے خوب بھوک لگاتا ہے اس کے پتوں کو رگڑ کر پیٹ پر لیپ کرنے سے پیٹ کا درد فوراں ختم ہو جاتا ہے بچوں کے مقد یعنی پیخانے والی جگہ پر لگانے سے جس کے چنونے ہوتے ہیں نا وہ ان کو ختم کر دیتا ہے جڑ سے اکھار دیتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جسم کی زیادہ ہرارہ جو ہے نا گرمی ہے اس کو یہ بھار نکال دیتا ہے اس کے زیادہ کھانے سے اگر کوئی خرابی ہو جائے یعنی اگر آپ زیادہ اعتدار سے زیادہ کھالیں خرابی ہو جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ شہر اور ادرک جو ہے نا اس کے مسلح ہے یعنی کہ اس کی اصلاح کرتا ہے تو جب زیادہ کھالیں تو اس کا آپ کو نقصان لگے تو شہر کھالیں یا تھوڑی سی ادرک چبا کے کھالیں تو اس کے سائی ڈیفرکٹ دور ہو جائیں گے ٹھیک ہے حد مقدار جو ہے اس کی خراب جو ہے اس کی ایک پاؤ سے آدھا کلو آپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کھائیں تو بہتر ہے ورنہ آپ کا حازمہ آپ کا میدہ جتنا مرضی کھا سکتے تو کھالیں ایک وقت میں ایک پاؤ سے آدھا کلو آپ کھا سکتے ہیں اس کے مزید فوائد جو ہیں آڑو جو ہے گردوں کی صفائی کے لیے نا بہترین کام کرتا ہے آڑو کپس کو ختم کرتا ہے جاریانی منی اور مزی کو روکتا ہے آڑو بلیٹ پیشر کو نارمل کرتا ہے اور میدہ اور جگر کی بڑی ہوئی گرمی کو اور جوش کو اچھے دال پر لاتا ہے آڑو میں موجود جو گزائی ریشے ہیں اور اس میں جو موجود پوٹاشیم ہے اور مادنیات ہیں وہ گردوں اور میدے کی کارتدگی کو بڑھا دیتی ہیں تو جو لوگ ڈائلیسز کا اللہ نہ کریں شکار ہے گردوں کے شکار ہے وہ اس پھل کو بہت زیادہ استعمال کریں آڑو میں بہت سے ویٹامینز اور منزلز موجود ہیں مگر اس میں ویٹامینز سی جو ہے نا کوٹ کوٹ کر بھراو ہے یعنی کہ لیمو کی ٹکر کا ویٹامینز سی ہے یہ تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے ویٹامینز سی پاتا ہے اور بہت سارے منزل ویٹامینز بھی ہیں اسے ہم اگر ویٹامین خزانہ کہیں تو غلط نہ ہوگا ہر پھل کی طرح آڑو کو بھی اس کے موسم میں استعمال کریں بغیر موسم کے کوئی بھی پھل استعمال نہیں کرنا چاہیے موسم کا جو نیا پھل ہے وہ کھانا چاہیے آخری کا پھل وبا ہوتا ہے یہ میں نے یہ حکیم لکمان فرما گیا تو جو نیا پھل ہے وہ کسیر تعلق میں کھائیں اس وقت تک اور آخری پھل جو ہوتا ہے جو گوداموں سے آتا ہے لگاوا آتا ہے سٹور ہوا وہ نہ کھائیں وہ بیمار کرتا ہے اسے آپ خوب پکا ہوا کھائیں کچھا پھل نہ کھائیں کچھا پھل کھانے سے گلہ پکڑا جاتا ہے تھرش ہوتا ہے گلہ خراب ہوتا ہے موسم ویسی سردی کا موسم ہے آڑو کا موسم ہے تو گلہ خراب ہو جائے گلہ پک جائے انفیکشن ہو جائے تو کوشش کریں کہ آڑو کو بہت زیادہ پکا ہوا اور نرم آل ہوئے وہ کھائیں تو انشاءاللہ تلہ آپ کا گلہ خراب نہیں ہوگا آڑو کو کھائیں اور اپنی صحت کو برقرار رکھیں جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ میرا منشا میری کوشش یہی ہے کہ آپ نسخہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھگائیں تندرستی پائیں برشرت زندگی آنے والی کسی بھی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ